موسیقی اتنے بھی اجنبی نہ بنے کہ بات نہ کر سکوں میں جو اجنبی بن گیا ہوں نا اس کی بھی ذمہ دار تم خود ہی ہو دکھ کے ساتھ ساتھ بہت حیرت بھی ہوتی ہے ہر بات کا الزام اتنی آسانی سے مجھے دے دیتے ہو تم بھی تو کتنی آسانی سے بس سب کچھ کر رہی ہو جو میں تم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کیسے یقین دلاؤں کہ میں یہ سب نہیں کر رہی تو پہلے دن سے یہ سب کچھ کر رہی ہو پہلے مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے میری ماں میری بہن یہاں تک کہ میرے بھائی کو اپنا گرویدہ بنایا اور اب اب سچیلہ کو مجھے دور کرنے کے لیے تم نے میرے بہنوئی کا استعمال شروع کر دیا حد ہے سٹاپ اٹ شانی آپ کے بہنوئی سے میرا کیا تعلق ہے تعلق وہ تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتا بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہاری پرابلم سن کے اس کو اور اس میں تنزوالی کونسی بات ہے اوہ ہاں بھولی گیا آج تمہارے اس ہمدرد کو میں نے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا جو سچیلہ کو بلاک میل کر رہا تھا خواہر بھائی کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے دوست ہے وہ خواہر بھائی کا اور پتہ ہے کیا خواہر بھائی سے بہت بڑی غلطی ہو گئے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پکڑے جائیں گے تمہاری مدد کے لیے اپنے دوست کا استعمال کر لیا میری مدد کتنی بار آپ سے کہوں کہ مجھے مت لائیں اس معاملے میں ہاں اب تو تم یہ کہو گی کہ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے ہے نا میں انکار بھی کر دوں پھر بھی جو بات آپ کے ذہن میں پیڑ گئی ہے اسے نہیں نکال سکتی ایک اور بات آپ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں میں نے کسی کا استعمال کیا اور نہ کسی کو یوز آپ سے محبت کی ہے میں نے سچی اور کھری محبت بیسی محبت جیسے آپ سچیلہ سے کرتے ہیں تو مانتی ہو نا کہ میں سچیلہ سے سچی اور کھری محبت کرتا تو ایک بات بھی اچھی طرح زہر نشین کر لو شانسے مجھے سچیلہ سے دور کرنے کا خیال میں دل سے نکال دو مجھے زہر مجھے عجی ہے مجھے زہر مجھے زہر زہر جنسے زہر یا مجھے زہر میرا کیکو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام بڑی حیرت کی بات ہے آج تم نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لی نکالا نادیا ذرا باہر دیکھو کہ سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا اس مصروفیت بہت ہوتی ہے آنٹی اس لیے وقت ہی نہیں ملتا نہیں ہاں یہ تو تم سچ کہہ رہے ہو ایسے تمہاری مصروفیت کے قصے تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں دیکھو شانی میں تمہاری ماں کی طرح ہوں میرا مشورہ مانو کسی کی زندگی خراب مت کرو ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا میرے خیال ہے مجھے چلنا چاہیے بس خابر بھائی سے ملنا تھا وہ گھر پہ نہیں ہے میں پھر آ جاؤں گا آرے خابر نہیں تو کیا ہوا تمہاری بہن کا گھر ہے آرام سے بیٹھو اسے باتیں کرو اور چائے پیے بغیر تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے نادیا اپنے بھائی کو بٹھاؤ چائے میں خود بنا کے آتی ہوں بیٹھو بیٹھو جی بیٹھو تھوڑ فون کر رہا تھا ان کو کنمبر بھی بند آ رہا تھا ہاں آن کر لیں گے تھوڑی دیر میں نادیا میرا فعل ہے مجھو چلنا چاہیے تھوڑی دیر تو بیٹھو شانی اتنے عرصے بعد آیا ہو خیریت ہے نا بیسے نہیں نہیں ہے خیریت خابر بھائی نے اچھا نہیں کیا کیا ایسا کیا کر دیا خابر نے خابر بھی سچیلا کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نادیا کیا شانی وہ ایسا کیوں کریں گے یہ بات تم خابر بھائی سے خود پوچھو جا کے میرا دماغ خراب ہے کیا اور ویسے بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سچیلا کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے انہوں نے اور وہ لڑکا خابر بھائی کا دوست ہے کیا ہاں یہ بات تو نہیں بتائی ہوگی نا انہوں نے تمہیں شانی اگر وہ خابر کا دوست ہوتا تو وہ ضرور بتاتے مجھے کیسے بتاتے ہیں انہوں نے خود ہی تو سچیلا کے پیچھے لگایا اس لڑکے کو شانی تم خامخواہ میں بدگمان ہو رہے ہو خواہر کے بارے میں تم میری بدگمانی دور کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی خوشکمانی دور کرو راتیا اگر وہ سچیلا کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہو تیرا تو وہ تمہیں یہ بتاتے کہ وہ لڑکا ان کا دوست ہے کیوں نہیں بتایا انہوں نے نہیں تو دے باندھی لاؤس شانی شانی رکھو میں ہی بات تو سنو شانی امی میں تو شکر کرتی ہوں کہ خواہر گھر پہ نہیں تھے اگر وہ گھر پہ ہوتے اور شانی اس طرح کی بات کرتا تو پھر خواہر لحاظ نہیں کرتے اس کا یہ ساری آگ سجیلا کی لگائی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ شانزے کو ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لیں لیکن امی شانی کو شرم نہیں آئی اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے ایک تو اتنے دن بعد اپنی بہن کے گھر پہ آیا ہے اور اتنا فضول بہتان لگا کے چلا گیا اے تو تانگ آ گئی ہوں اس لڑکے کو سمجھا سمجھا کے اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا آپ کب آئیں اتنی بار آپ سے کہا ہے کہ جب بھی آنا ہوں بتا دیا کریں میں ڈرائیور بھیج دیا کروں گی نہیں بس میں آگئی تھی سبر نہیں ہو رہا تھا مجھ سے اچھا تم اب فکر مت کرو شانی کچھ نہیں کہے گا خاور سے کیا ہو آنٹی ارے بیٹا وہی سجیلا والا معاملہ شانی سمجھ رہا ہے کہ خاور نے کسی کو سجیلا کے پیچھے لگا دیا ہے غلط فہمی ہے دور ہو جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ شانی خاور پہ الزام کیوں لگا رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ خاور آپ کی بہت فکر کرتے ہیں جی بتایا ہے مجھے میں نے تو ایک دن کیا دیا تھا کہ اگر خاور فکر کٹتے ہیں تو اس میں ہرجی کیا ہے اب ہر کوئی شانی کی طرح بے حص تو نہیں ہوتا نا آپ لوگ میری وجہ سے ماں تول جائیں پلیز کیوں بیٹا تم شانی کے لیے غیر اہم ہو سکتی ہو ہمارے لیے نہیں تمہاری پریشانی ہماری پریشانی ہے تمہارے لیے فکر کرنا ہمدردی کرنا ہمارا فرز بنت ہے آنٹی آپ کی ہمدردی اور فکر مجھے شانی سے دور کر رہی ہے میں تو خود آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے تھی کہ سجیلا کھولے ہیں شانی کی خواہش پوری کر دیں انہیں ان کی مرضی سے جھی لینے دیں ہمیں کتنا کرپ تھا نا اس کے لہچے میں بیٹا یہ گھر محبت میں خالی ہاتھ رہ جانے کی وجہ سے ہے بس اللہ سے دعا کرو کہ شانی کے دل سے سجیلا کا خیال نکل جائے امی ماتیوں پہلے میں نے سوچا کہ گھر آ کے بعد پر آرام سے پھر سوچا نہیں باہر کی باتیں باہر اچھی لگتے میں آپ کے گھر سے ہی آرہا کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب بات گھر والوں کی ہو تو انسان باہر کرتا اچھا نہیں لگتا گھر والے مطلب اچھا 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 اب کزن ہوتی ہے نا تمہاری تو ہاں لوگ کزن کو بھی گھر والوں میں شمار کرتے ہیں صحیح صحیح سے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے باہر والوں سے بھی زیادہ گری ہوئی ارکت کر جاتا ہے تمہیں اسی بات کی تکلیف ہے نا کہ سجیلہ کا میرے دوست نے ہی ریس کیا دوست ہی نے نہیں آپ نے بھی آپ بھی برابر کے شریک تھے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سجیلہ کے بارے میں آپ نے امی اور آپی کو کس طرح پر کھلایا ہے میں مانتا ہوں میری غلطی ہے سوری لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا اچھا سجنہ بتائیے تو صحیح ہے کیا مقصد تھا آپ کا اچھا پہلی بات تو یہ کہ بتتمیزی نہیں کرنی تمہارا بہنوں ہی ہوں میں اور دیکھنے میں بڑا بھی لگتا ہوں تم سے اگر بڑے لگتے ہیں تو بڑا بن کے دکھایا آپ نے رشتوں کا تقدس اور احترام جتنا میرے اوپر فرض ہے آپ پہ بھی برابر کا فرض ہے خابر میں میں نے رشتوں کا احترام کیا ہے شانی جیانا شانزے کو اپنی چھوٹی بہن مانتے ہیں نا آپ ہی نے بتایا تھا مجھے اور تمہیں شرم نہیں آتی اس کے ہوتے ہوئے اس سجیلہ کے بارے میں سوچتے ہو یہ میری زندگی ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کس کے بارے میں سوچنا ہے کس کے بارے میں نہیں آپ اپنے کام سے کام رکھے تو بہتر ہے تو سمجھ کے بھولو شانی بہت نازک رشتہ ہے ہمارا ایسے کر کے ٹوٹ جائے گا اچھا تو گویا تھمکی دینے آئے ہیں آپ مجھے جی سمجھ لو اور ایک بات اور جو کچھ بھی تم نے رات کو دیکھا ہے نا اس کے بارے میں کبھی مو نہ کھول دا کیوں ڈر لگ رہے ہیں آپ کو ڈر رہے ہیں کہ آپ کی اصلیت کے بارے میں گھر والے جان نہ لیں تو آپ کی طلاع کے لیے عرض خابر بھائی کہ میں نے امی اور آپی کو آپ کے بارے میں سب بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح یہ کھیل بن رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ شانزے کے کہنے پر آپ ہی نیساری سادش پونی ہے برنا وہ اتنی گری ہوئی سوچ نہیں رکھتی تھی خام خواہ کے تکے مت مارو شانزے کو اس سارے محلک والے میں بلکل پتا نہیں ہے ابھی بھی آپ کو شانزے سے ہی ہم درتی ہے مد بھولیے کہ میرا بھی آپ سے کچھ رشتہ ہے تم کسی کے کیا لگو گے شانی تم نے تو جس کا کھایا پوسی کو دگا دینے کی ٹھان لی تم نے سبان سبان کے بعد کریں خبر بھائی ایک بات کان کھول کے سن لو شانی اگر سجیلہ کے بارے میں تم نے اپنے ارادے نہ بدلے تو میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا چا کریں گا رکشہ کروں گا اور اس میں تمہاری بہن کو بٹھا کے ہمیشہ کے لئے تمہارے گھر بھیج دوں گا تاکہ رزانہ دیکھ کے تمہیں احساس ہو کہ تم نے کتنا غلط کیا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی